اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہورابیل اشرف شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز مظلوم فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ میں آواز بلند کرنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فلسطین اند مشن پر نیو یورک پہنچ گئے نیو یورک میں پاکستانی سفارت خانے میں اشائیہ دیا گیا جس میں ترکی فلسطین تیونس کے وزرائے خارجہ کے علاوہ صدر جرنل اسیملی اور او آئیسی مندوبین نے شرکت کی وزیر خارجہ نے اشائیہ پر اپنے خطاب میں فلسطینیوں پر ڈھائل جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا فلسطین پر اسرائیلی جہریت ہم نہ سکی فضائی حملوں میں ایک اور رہائشی امارت تباہ مزید چھے فلسطینی شہید شہادتوں کی تعداد دو سو اکیس تک پہنچ گئی حماس کے جوابی حملوں میں مزید دو اسرائیلی حلاق لبنان کی جانب سے بھی شمالی اسرائیل پر راکیٹوں سے حملہ غزہ میں اسرائیلی جہریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے تیونس میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے کینیڈا میں بھی ریلی فلسطین اور اسرائیل میں بھی احتجاج انسی او سی کا چوبیس مئی سے تعلیمی دارے ریسٹورانٹس اور سیاحتی مقامات کھولنے کا اعلان پانچ فیصد سے کم کیسس والے ازلامی سکول مرحلہ وار کھولے جائیں گے یکم جون سے ڈیرس آف راست کے ساتھ آؤڈو شادیوں کی بھی اجازت ہوتل میں باہر خانے کی اجازت رات بارہ بجے تک اور کھانا گھر لے جانے کی سہولت چوبیس گھنٹے دستیاب ہوگی کھیلوں تہواروں مذہبی اجتماعات پر پابندی برقرار احتساب عدالت کے حکم پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی جائیدات کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا شیخو پورا میں نواز شریف کی گیارہ ایک اٹھ چار مرلے زمین آج نیلامی کے لیے پیش کی گئی اور اس سلسلے میں جائیدات کی نیلامی کے لیے عدالتی حکم پڑھ کر سنایا گیا وزیراعظم پنجاب کی معاونہ حسوسی براہ اطلاع فردوس آشکاوان نے کہا کہ پیار سے کوئی وزیراعظم کی جان تو لے سکتا ہے لیکن بلیک میلنگ کر کے ان کے سر کا بال بھی نہیں لے سکتا فردوس آشکاوان نے کہا کہ جہانگیر ترین نے واضح کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں تھے ہیں اور رہیں گے تحریک انصاف ایک خاندان کی طرح ازادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے جہانگیر ترین کو وزیراعظم میران خان سے انصاف کی امیدیں پورورڈ بلوک بنانے کی تردید کر دی کہتے ہیں پنجاب حکومت کے انتقامی کاروائیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے گروپ بنایا پنجاب میں کسی کے خلاف انتقامی کاروائی کی نہ کریں گے وزیراعظمان بزدار کی راوٹ پھنڈی سے تعلق رکھنے والے عراقی نے ایک صوبائی اسیملی سے گفتگو کہا حکومت کا دامن صاف ہے جہاں بھی بے ذابطگی یا حرابی نظر آئی فوری ایکشن لیا تمام عراقین پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں خلاف ورزی کرنے والوں کی رکنیت متاثر ہو سکتی ہے وزیر خارجا شاہ محمود قریشی نے جہانگیر دنین ہم خیال گروپ کو خبردار کر دیا کہا اگر آپ عمران خان کو اپنا لیڈر رسلیم کرتے ہیں تو ان پر احتمال کریں نون لیگ واحد جماعت ہے جو آج ملک میں حق کی بات کر رہی ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے نیاب مقدمات صرف نون لیگ کے خلاف ہیں زلہ بدین کے حلقہ پی ایس ستر ماتلی میں زمنی دخابی دنگل جاری پی واس پارٹی اور جی ڈی اے سمیت چھ امیدواروں میں سخت مقابلے کا امکان پی ایس ایل کے بکیا میچز یو اے ای میں ہوں گے یا نہیں حتمی فیصلہ آج ہوگا چیف ایگزیکٹیف پی سی وی وسیم خان کا ایونٹ کے لیے یو اے ای حکومت کی منظوری ملنے کا دعویٰ چند معاملات پر وضاحت نہ ملنے پر ایونٹ ملتوی کرنے کا اشارہ بھی دے دیا بھارت میں سمندری دفان تاوتے سے مرنے والوں کی تعداد بیالیس ہو گئی دوپنے والے تیل بردار بحری جارس کے ایک سو چیاسی مزدوروں کو ریسکیو کریا گیا باقی کی تلاش جاری اور پاکستانی اداکارہ یمنا زیدی کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی انسٹرگرام پر اسرائیلی جاریت کے خلاف آواز اٹھا دی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیس پیٹیوی ڈاٹ پی کے فالو کیجئے ہمیں انسٹرگرام پر پیٹیوی انڈرسکور پی کے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بادر ٹیلیویشن نیٹورک اس کے علاوہ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے